بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صاحب مجود ہے سلمان صفتر صاحب مجود ہے سر کیا تفصیلات ہیں آج کیس کی کیا سمات ہوئی توشہ خانہ ریفنس ٹو لیکن آج اسلام آباد ہائی کوٹ میں مسٹر جسٹس میانگولس نورنگزیب صاحب کے پاس عمران خان صاحب کی توشہ خانہ ٹو میں جو بلگیری سیٹ سے ریلیٹڈ ہے جس میں اس سے پہلے ان کی اہلیا کی زمانت آلڈی ہو چکی ہے تو عمران خان صاحب کی یہ پوسٹ اریسٹ بیل ہے جس پہ آج بینچ نے نوٹسس کر دی ہیں فائی اے کو اور اب بقاعدہ سمات کے لیے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ آئندہ پیر یا منگل کو آفس جو تاریخ نکالے گا مگر انہوں نے کہا یہ نیکسٹ ویک کے لیے ہم ان کو نوٹس کر رہے ہیں تو انشاءاللہ خان صاحب کے جو چند ایک مقدمات بقایا رہ گئے ہیں یہ ان میں سے ایک ہے لہور میں بھی خان صاحب کی تمام کیسز آرگیو ہو چکے ہیں اور اب فیصلہ آنا باقی ہے اسی طرح لہور اسلام آباد میں بھی یہ آخری کچھ کیسز ہیں اور ہم نومبر کے مہینے میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ تمام کیسز ان کے جو ہیں وہ ڈسپوز آف ہو جائیں گے سلمان صاحب لگتا ہے کہ جس میں بشری مران صاحب باہر آئیں گے خان صاحب بھی باہر آ جائیں گے دیکھیں نیچرلی اور نومل کوس یہی ہے کہ جب تمام کیسز بنا دیے جاتے ہیں اور تمام کیسز فیس کر لیے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو نیکسٹ لوجیکل سٹیپ ہے وہ زمانتی ہوتا ہے اس کے بعد اور ریلیز ہوتی ہے سو اگلا سٹیپ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر ان کی جتنی کنوکشنز تھیں ان کی سائیفر تھا توشہ خانہ تھا عدد نقاہ تھا نو مئی کے بے شمار کیسز میں ان کی زمانت ہو چکی ہے سو اب یہ آخری دموں پہ کچھ پروسیکیوشنز ہیں اور کچھ زمانتیں ہیں فائنل ڈاؤنڈ ہے میرا خواہلہ ہے سر آپ کو پاکستاندری کے صاحب کارکنان کروڑوں لوگ بڑا آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ نے جو بھی کیس لیا اس کو منطقی انجام تک پوچھا ہے تو یہ جو کیس ہے یہ کب تک منطقی انجام تک پہنچ جائے دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا خواہلہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ سات یا آٹھ دن آج سے اس کے اندر اندر یہ جو کیس ہے توشہ خانہ ٹو کا یہ بھی فائنلی ڈیسائیڈ ہو جائے گا اور جہاں تک سوال ہے کہ ہر کیس میں کامیابی کی تو میں اس پر یہ کہوں گا کہ کیس کے اندر کوئی سبسٹنس بھی ہونا چاہیے ہمیں کوئی زیادہ دکت نہیں ہوئی یہ کامیابیاں لیتے ہوئے ہم صرف سٹیٹیجکلی اور پروفیشنلی ہم چلتے رہے ہیں تو کیسز کے اندر کیسز کھوک لیتے بیسکلی کیسز کے اندر کوئی کریمنیلیٹی جیسے کہتے نا کہ اگر کوئی یہ پوچھے کہ خان صاحب کی کیسز میں کیا تھا تو خان صاحب کی کیسز میں کہیں پر بھی کریمنل لاؤ ان والڈ ہی نہیں تھا سیرے سے کوئی جرم ہونا کبھی پائے ہی نہیں گیا اور ہر ریلیف میں اگر آپ دیکھ لیں ہر آرڈر میں دیکھ لیں تو وہ ایک ہی چیز انڈیکیٹ کرے گی کہ یہاں پر جرم نہیں ہوا